بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرے پیارے پیارے دوستو آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں بار بی کیو کی ریسیپی جسی دیکھ کر سب لوگ بار بی کیو بنا سکیں تو آپ لوگ جو ہے اس کو کچھے گوش میں آپ لوگوں نے تیار کی ہوں گے لیکن آج میں آپ دوستوں کے ساتھ بڑے جانور کا جو گوش ہے بینس کا گوش اس میں میں آج آپ دوستوں کے ساتھ اس ریسیپی کو شیئر کر دوں گا بینس کا جو گوش ہے وہ توڑا سا سخت ہوتا ہے جتنے بھی آپ لوگ اس کو مثالیں دیں جتنے بھی رکھ لیں لیکن وہ سخت سے سخت بن جاتا ہے وہ نرم نہیں ہوگا تو آج میں آپ دوستوں کے ساتھ اس ریسیپی لے کر آیا ہوں جسی دیکھ کر سب لوگ بار بی کیو بنا سکیں تو بہت نرم بوٹیا بن جاتی ہے تو اس کے لئے ہمیں چاہیے یہ بینس کا گوش یہ میں لے کر آیا ہوں ایک کیجی یہ بونلیس گوشت ہے یہ اس کے ہم نے پہلے سپائی کرنی ہے اور یہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے میں نے اس کو کوٹ لینا ہے پہلے تو سب سے پہلے ہم اس کی سپائی کر لیں اس میں جو پر یہ چربی ہے یہ سپید والی اندر بھی اس کی جو چربی ہوتی ہے وہ سخت ہوتا ہے تو پہلے ہم نے اس کی سپائی کرنی ہے جب اچھی طرح سپائی آپ لوگ کر لوگے تو یہ میں نے اچھی طرح اس کی سپائی کر لی ہے اب ہم نے اس کو کوٹ لینا ہے اچھی طرح آپ لوگوں نے بھی اس کو کوٹ لینا ہے تاکہ اس کے اندر جو چربی ہے وہ سخت سے وہ جو رگے ہوتے ہیں اس کو ہم نے ملائم کرنا ہے نرم کرنا ہے تو یہ سب کو میں اسی طرح کوٹ لوں اچھی طرح اس کو نرم کر لوں تو اس کا جو سکریٹس ہے یہ یہ ہے اس کو ٹوک نہ ہے بس تو اس کو میں نے اچھی طرح کوٹ لیا ٹوک دیا جو بھی نام کہہ لے آپ اور اس کے ہم نے ابھی چھوٹے چھوٹے ٹوکڑے بنا لینے ہے سائز اپنے حساب سے رکھ لیں بڑا چھوٹا اپنے حساب سے آپ لوگ رکھ سکتے ہو تو اس کو ہم نے اسی سائز میں ہم جو ہے ابھی کھائیں گے تو اسی سائز سے ہم نے اس کو بنا لینا ہے اور اس کا جو مین پوائنٹ ہے یہ اتنا ہی سائز میں آپ لوگوں نے اس کو رکھنا ہے اس کا جو دوسرا سکریٹس ہے اس کو آپ لوگوں نے سٹیر دینا ہے پانچ ایک گھنٹوں کے لیے تو سب کو میں اسی طرح ٹکڑے کر دوں تو یہ میں نے بنا لیے ہے اس کو میں ایک الیک سی ایک بال میں جو ہے وہ ڈال دوں گا تاکہ اس کو ہمیں آسانی ہو میکس کرنے میں تو اس میں ہم یہ دس جووے جو ہے وہ لسن کے ڈال دیں گے دس جووے یہ دس جووے جو ہے اور یہ چھوٹا سا پیاز سبز پیاز اس کو ایک کلو کے لیے دس جووے اور ایک چھوٹا سا پیاز یہ کافی ہے تو پیاز کو میں چار ٹکڑوں میں تقسیم کر دوں گا اس کو ہم نے ابھی اچھی طرح اس کا پیسٹ بنا لینا ہے کوٹنا ہے جو سر میں نہیں بس اسی طرح آپ لوگوں نے اس کو کوٹ لینا ہے تو اس کو میں نے اچھی طرح کوٹ لیا اب ہم اس میں جو ہے یہ جووے جو ہے لسن کے اس کو میں نے اچھی طرح چھیل لیے ساپ کر دی ہے اس کو ہم ابھی اس میں ڈال لیں گے اور اس کا بھی ہمیں ایک پیسٹ چاہیے تو یہ ہم نے پیسٹ بنا لیا اس کو ہم گوشت میں جو ہے وہ شامل کر دیں گے اور یہ ہافٹی سپون جو ہے سوڈا میٹا سوڈا یہ جتنے بھی یوٹیوبر ہے یہ آپ کو نہیں بتا دے کہ اس میں سوڈا ڈالتا ہے لیکن اس میں میٹا سوڈا لازمی ڈالنا ہے ایک کلو کے لیے تو یہ نمک بھی ہم نے ڈال لیا اب ہم نے اس کو جو ہے اچھی طرح گون لینا ہے اور یہ موٹا کوٹا ہوا دو چمٹ جو ہے دنیا خوشک دنیا اب ہم نے اس کی کوٹنگ کرنی ہے اچھی طرح اس کو گون دنا ہے تاکہ مسالہ نمک اور میٹا سوڈا اس میں اچھی طرح جذب ہو جائے اس کو ہم نے بھی جو ہے چھ سات گھنٹوں کے لیے رسٹ دینا ہے سٹے دینا ہے تو اس کو مینا اچھی طرح کر دی اب ہم نے اس کو چھ گھنٹوں کے لیے رکھنا ہے تو چھ گھنٹوں کے بعد ہم ملتے ہیں تو یہ ماشاءاللہ چھ گھنٹے مکمل ہو چکے ہیں اب ہم نے اس کو جو ہے سیخ میں بر دینا ہے جو لمبا سائٹ ہے اس کو آپ لوگوں نے سیخ کے اندر کرنا ہے اور یہ یہ لمبائی میں آپ لوگوں نے سیخ کے اندر ڈالنا ہے تو میں جتنی بھی ہے سب کو اسی طرح کر لو اور آپ لوگوں نے ہاتھ کے مدد سے پہلے جب سیخ بر دو گے تو اس طرح دبا دینا ہے تاکہ اس کی درمیان جو ہے وہ سراخ نہ رہ جائے اسی طرح آپ لوگ کو سکرین پر نظر آ رہا ہو تو اسی طرح آپ لوگوں نے کرنا ہے تو دوسرا جو ہے میں بھی اسی طرح بر لو اور سب کو جو ہے میں ایک ساتھ بر دوں گا تو پھر آپ دوستوں کے ساتھ میں ملتا ہوں تو ماشاءاللہ ہم نے سارے جو ہے وہ بر دی ہے اب جائیں گے انگیٹی پہ کوئلہ جو ہے ہم نے ایک گھنٹہ پہلے جلا دیا تھا اچھی طرح ہم نے آگ کو جو ہے لگا لیا اب جائیں گے انگیٹی پہ تو انگیٹی جو ہے ماشاءاللہ گرم ہے اس پہ ہم نے اس کو ابھی رکھنا ہے سجا لینا ہے یہ بہت نرم بن جاتا ہے یہ سب کو میں اسی طرح سجا لوں تو لو پلیم پہ آپ لوگوں نے اس کو پکانا ہے اتنا ہی کہ آپ لوگ کو نظر آ رہا ہو کہ نیچی سے جو کوئلہ ہے وہ جل جاتا ہے اسی طرح تھوڑا سا ہیٹ آپ لوگوں نے اس کو دینا ہے زیادہ نہیں جب زیادہ دوگے تو اوپر سے یہ پک جائیں گے اور نیچی سے وہ کچھے رہ جائیں گے تو تین منٹ آپ لوگوں نے ایک سائٹ پہ اور یہ دو منٹ چار منٹ میں یہ پک جاتا ہے دو منٹ ایک سائٹ پہ اور دو منٹ دوسری سائٹ پہ تو دو منٹ کے بعد ہم جو ہے اس کو دوسری سائٹ پہ کر دیں گے تو اسی طرح سرخ آپ لوگوں نے دوسری سائٹ پہ کرنا ہے اور اوپر جو سائٹ ہے جو سرخ ہے اس پہ ہم توڑا سا گی لگائیں گے گریس کر دیں گے توڑا سا زیادہ نہیں جب زیادہ دو گے تو یہ سخ بن جاتا ہے اور یہ مثال ہم ابھی اسی کول لگائیں گے تو یہ دنیا پاودر پاودر آپ لوگوں نے اسی سٹیج پہ آپ لوگوں نے پاودر دنیا لگا لینا ہے اور سرخ مرش پاودر پاودر سرخ مرش اپنے ٹیج کی ساب سے آپ لوگ ڈال سکتے ہو تو دو امینٹ دوسرے ساٹ پہ ہم اسی طرح کر لیں گے جب دوسرے ساٹ بھی پک جائے تو ہم نے یہ دنیا اور سرخ مرش لگا لینا ہے تو دون ساٹ جو ہے وہ ما شاءاللہ تیار ہو چکے ہیں اب ہم نے جو ہے اس کو چک کرنا ہے کہ کس طرح آ چکا ہے بہت زبردست نرم اور ملائم بوٹی جو ہے وہ تیار تو ایک گرم ہے توڑا سا تو ما شاءاللہ بہت زبردست اور ملائم باربکو کیوب جو ہے وہ تیار اگر یہ ریسی پی آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اپنے دوست و احبابی کے ساتھ شیئر کر دیں اور خیص رحمان کو اجازت دیں اپنا بہت سارا خیال لگے گا ملتے ہیں ایک نئی ریسی پی بھی تب تک اللہ حافظ